اور ان معصوم بچوں کو اپنے ذہن میں ضرور لائیے گا مطلع یہاں سے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالیں عطا کریں نوازش محشر کا سماع ہے غزا میں محشر کا سماع ہے غزا میں بس آہو فغا ہے غزا میں بس آہو فغا ہے غزا میں کربل کے نظارے ہو جیسے میں عید مناؤں گا کیسے تم عید منانا اچھے سے کس کو میں سناوں اپنا غم کس کو میں سناوں اپنا غم زخموں کی دوا ہے نامرہم زخموں کی دوا ہے نامرہم ہر سمت بپا ہے ایک توفہ بس موت کا منظر ہے رقصہ اب کون سنے یہ درد و علم اب کون سنے یہ درد و علم ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم اب چاند بھی دھدلا لگتا ہے اب چاند بھی دھدلا لگتا ہے بین ماں کے بھلا کیا لگتا ہے میرا بچپن مجھ سے چھین لیا میرا بچپن مجھ سے چھین لیا ممتہ کی ردا کو کھیچ لیا سائے سے بھی ڈر لگتا ہے ہر کوئی پر آیا لگتا ہے اب فکر ہماری چھوڑو تم ہم لوگ منائیں گے کیسے اب فکر ہماری چھوڑو تم ہم لوگ منائیں گے کیسے تم لوگ نئے کپڑے پہنو تم لوگ نئے کپڑے پہنو ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے پانی سے وضو تم کر لینا ہم فون سے اپنے کر لیں گے تم کرنا نماز عید آتا تم کرنا نماز عید آتا ہم لوگ جنازہ پڑے لیں گے تم عید منانا بہت اچھے بھئی ایسا صاحب زندہ بہت زندہ بہت بہت زندہ بہت زندہ بہت بہت زندہ بہت زندہ بھئی بہت شکریہ کیا کہنے بھئی بہت امدہ بھئی بہت شکریہ آپ تمام اپتوں سے سن رہے ہیں ایک دل کی ترجمانی ہو رہی ہے اس تحجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہیں شہیدوں کا درجہ اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں لکھ دے پیش کر رہا ہوں یہاں سے بطور خاص اس بند کو پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات فرمالے دیکھئے کہ حافظ تشام الدین صاحب جو مارے بڑے کرم فرما ہے والد محترم کا درجہ دیتا ہوں حافظ صاحب کو میں بڑا سمجھتا ہوں پیش کر رہا ہوں ان کے سامنے ہم لوگ کبھی کوئی بات ایسی نہیں بولتے جو ان کے کبھی دل کے گرہ گزرے یا انہیں کبھی تکلیف ہو کیونکہ ہمارے بڑے ہیں اور اٹھرہ بیس سال کا جو رشتہ ہے اسی رشتے نے ان کو بہت بڑا بنا دیا ہے ایک بار آپ لوگ اتنا سب مچھل کر بولی حافظ صاحب کے نام پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں ہوں یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں سمات فرمالیں کربل کے نظارے ہو جیسے میں عید مناؤں گا کیسے یہ فرض نبھاؤں گا کیسے میں عید مناؤں گا کیسے تم عید منانا اچھے سے کوئی بھی قصر نہ چھوڑو تم کوئی بھی قصر نہ چھوڑو تم اب ہم لوگ منائیں گے کیسے اب فکر ہماری چھوڑو تم اب فکر ہماری چھوڑو تم تم لوگ نئے کپڑے پہنو ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے پانی سے وضو تم کر لینا ہم خون سے اپنے کر لیں گے تم کرنا نماز عید ادا ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے تم عید منانا اچھے سے تم لوگ گلے لگ کر ہسنا اللہ 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 شریف ہونا آپ کے دل کی تردی تم لوگ گلے لگ کر ہسنا ہم تنہا تنہا رولیں گے تم لوٹ نہ اپنے اپنے گھر تم لوٹ نہ اپنے اپنے گھر ہم ٹوٹے مکہ کو دیکھیں گے ہم ٹوٹے مکہ کو دیکھیں گے ساغات مٹھائی کھاؤ تم ساغات مٹھائی کھاؤ تم ہم سوکھی روپی کھا لے گے تم عید منانا اچھے سے تم لوگ مزے میں جی لینا میرے بھائیوں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے کم سے کم ہم ہر نماز میں دعائیں تو کر سکتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے ایسا شکنجہ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہم بولنے سے پہلے بھی دس مرتبہ سوچتے ہیں ہمارے گھر والے ہمیں نہیں بولنے دیتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں بولنے دیتے ہیں ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کم سے کم ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں لیکن ان معصوم بچوں کی جو فریادیں ہیں قسم خدا کی دل کو جھوڑ دینے والی فریادیں ہیں آپ سب کے دل کی ترجمانی اگر ہو جائے اور ان معصوم بچوں کے دل کی آہیں اگر آپ سب کے دل کی آہیں سے مل جائیں تو اس بچے کو شریک کیجئے گا اپنی دعاوں میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمالیں تم لوگ مزے میں جی لینا تم لوگ مزے میں جی لینا ہم قبر میں اپنی سو لیں گے ہم قبر میں اپنی سو لیں گے تم لوگ دعا ہی کرنا بس تم لوگ دعا ہی کرنا بس وہ مسجد اقصادھا دیں گے سوتے ہی رہو تم غفلت میں وہ موک کی نید سنا دیں گے تمہیں عید منانا بہت شکریہ بہت شکریہ